بسم اللہ الرحمن الرحیم علی لعنت اللہ علی القوم السالمین محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن انیس سو پچیس کی وہ آٹھ شوال کی تاریخ جسے عالم اسلام کبھی پھول نہیں سکتا کبھی فراموش نہیں کر سکتا کیونکہ یہ وہ دن تھا کہ جب رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قبر میں ستایا گیا انہیں عذیت دی گئی آپ کی قبر متاہر کو آل سعود کے حکمرانوں میں کنگ فیصل اور شاہ فیصل نے شرک و بیداد کا فتوہ لگا کر منہدیم اور مسمار کر دیا جب سے آج تک ہمارے دل مجروح ہیں ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہمیں چپ نہیں رہنے دیتا خانوادہ رسالت سے وہ لگاؤ وہ محبت عجر رسالت کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ہر سال ہم اس تاریخ کو یوم غم کے طور پر مناتے ہیں اور آل سعود کے خلاف اپنا احتجاج درج کرواتے ہیں اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا کہ جب تک دوبارہ جنت البقیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومہ بیٹی کہ جس کو زندگی میں اتنا ستایا گیا کہ رسول اللہ کی وصال اور وفات کے بعد صرف ساٹھ دنوں کے اندر اندر وہ مصیبتیں ہوئیں کہ آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی اور آپ کا پہلو شکستہ کر دیا گیا آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں آپ کو نوحہ اور مرسیہ پڑھنا پڑا کہ بابا صبت علیہ مسائب اللہ انہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ مصیبتیں دن کے اجالوں پہ پڑتیں تو اجالے رات کی تاریکی کی طرح سیاہ ہو جاتے لہٰذا وہ بیٹی کہ جسے باب کے پہلو میں جگہ نہ دی گئی رسول اللہ کے بعد امت نے اتنی غفلت اختیار کر لی تھی کہ وہ بیٹی جنت البقیہ کے اجڑے ہوئے دیار میں دفنا دی گئی رفتہ رفتہ آپ کے قبر مطاہر پر مزار تعمیر ہوا لیکن انیس سو پچیس میں آٹھ شوال کو آل سعود نے آپ کو پھر ستایا اور آپ کے قبر مطاہر پر بلڈوزر چلا کر منہدم کر دیا گیا مزار کو مسمار کر دیا گیا حضرات آج کی تاریخ کو ہم نے انیس سو پچیس سے لے کر کے دو ہزار بیس میں ہم داخل ہو رہے ہیں یوم سیاہ یوم غم کے طور پر منایا ہے اور پوری دنیا کے سامنے آل سعود کے مکروح چہرے کو اور ان کی اسلام دشمنی اور رسول اکرم دشمنی کے چہرے کو دنیا کے سامنے واضح کیا ہے اور کرتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ یہ حکومت اپنے پٹرو ڈالر کے نشے سے باہر ہو کر کے جنت البقیہ کی تعمیر پر دوبارہ آمادہ نہیں ہو جاتی اس لیے کہ آج رسول مقبول کا گمبد خضرہ موجود ہے لیکن جسے رسول اللہ نے اپنے زندگی میں کہا تھا کہ فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے آج فاطمہ جو رسول اللہ کا حصہ ہے اس کا ایک حصہ رسول مقبول کا جنت البقیہ میں تلپ رہا ہے فریاد کنا ہے مسلمانوں سے کہ یہ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے اپنے رسول سے عشق کو دوبارہ اس کا احیاء کرو اور دیکھو کہ آج تمہارے رسول کی بیٹی آج رسول اللہ کے قریب رہ کر کے مظلوم کیوں بنی ہوئی ہے آج تم خواب غفلت میں کیوں سوئے ہوئے ہو جب تمہیں اپنے رسول کی بیٹی یاد نہیں ہے تو تمہیں مظلوم فلسطینی کیا یاد رہیں گے دنیا کے مظلوم مسلمان تمہیں کیسے یاد رہیں گے جب تمہیں رسول اللہ کی مظلومہ بیٹی یاد نہیں ہے لہذا مسلمانوں دنیا کے مظلوموں کی حمایت کے ساتھ ساتھ پہلے تمہیں رسول اللہ کی اس مظلومہ بیٹی کی حمایت کا اعلان کرنا پڑے گا کہ جسے مسلمانوں کے ہاتھوں ستایا گیا ہے آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ممبئی کے سرزمین پر جہاں پوری دنیا میں آٹھ شوال کو ہر سال احتجاج ہوتا ہے ممبئی کے سرزمین پر ملاڈ مالونی سے ایک احتجاجی جلوس بہت بڑے پیمانے پر برامد ہوا کرتا تھا اور اس سال بھی وہ اکتیس مائی کو برامد ہونے والا تھا لیکن لاکڈاؤن اور حکومتی ہدایات کی بنیاد پر ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم سڑکوں پر نکل کر کے اس جلوس کو برامد کرتے لیکن ہم مجبور نہیں ہیں ہمارے سامنے شوشل میڈیا ہے ہمارے ہاتھوں میں ایف بی ہے ہمارے ہاتھوں میں وارٹس اپ ہے ہمارے ہاتھوں میں ٹویٹر ہے ہمارے ہاتھوں میں دیگر ذرائع ابلاغ ہیں شوشل میڈیا ہے ہم زیادہ سے زیادہ اس تاریخ کو آج ہی سے لے کر کے آج شوال تک اس طرح سے شوشل میڈیا کو بھر دیں کہ تمام دنیا ہماری طرف متوجہ ہونے پر اٹینشن ہونے پر مجبور ہو جائے کہ ہم کس کی مظلومیت کی بات کر رہے ہیں اور کس کے لیے احتجاج کی آواز بلند کر رہے ہیں ہم مختصر سہی لیکن ہم مظلومیت کے ساتھ اس آواز کو بلند کرتے رہیں گے پیٹرو ڈالر کی طاقت اسے روک نہیں سکتی جب یزیدیت کا خزانہ غمِ حسین کرنا روک سکا آلِ محمد قیدی بن کر کے جب دربارِ یزید کو اُلٹ کر کے آئے اور چودہ سو برسوں سے آج بھی غمِ حسین منایا جا رہا ہے تو وہ دن دور نہیں کہ یہی حسین کے ازادار یہی مظلوم کے ساتھ ہی یہی ظالمین پہ لانت کرنے والی قوم اپنے احساسات کے ساتھ بیدار رہے گی اور ہمارے ایک ایک نوجوان ہمارے بہن ہمارے بھائی ہماری بچیاں ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جتنے بھی شوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اپنے دینی فرائض کے ساتھ اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ ہم آج ہی سے اور آج شوال تک کی تاریخ کو ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ بیٹھیں آپ جہاں سے بھی جنت البقی کی تصاویر مل جائیں اور اگر آپ کو شلوگن چاہیے تو آپ اسی میڈیا کے ذریعے آپ شوشل میڈیا پر فیس بک پر جنت البقی چینل ٹائپ کریں اور وہاں پر بہت سارے آپ کو لوگوں کے ساتھ تصویر جنت البقی کی مل جائیں گی بہت ساری گزشتہ برسوں کے جلوسوں کی تقریریں مل جائیں گی اور اسی کے ساتھ ساتھ لکھے ہوئے شلوگنس مل جائیں گے آپ اس کو پیسٹ کریں اور اپنی شوشل میڈیا پر جس طرح آزاداریے سید الشہدہ کو مناتے ہوئے اپنے گھروں پہ پرچم بلند کرتے ہیں علم نصب کرتے ہیں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں اسی طرح سے اپنے شوشل میڈیا کی سائٹ پر پوری طرح سے جنت البقی کو نمائع کریں اور یوینوں کو متوجہ کریں سعودی سفارت خانے کو متوجہ کریں اور جتنے بھی دنیا میں حقوق انسانی کی تنظیمیں ہیں ہیریٹیج کی تنظیمیں ہیں اور جس طرح سے آثار قدیمہ کو باقی رکھا گیا احرام مصر باقی ہے دوسری نشانیاں باقی ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ شرک و بدد کے سارے فتوے یہی رسول اللہ کی بیٹی کے لیے تھے کہ جسے مسلمانوں نے کل بھی ستایا تھا اور آج بھی ستایا ہے کل بھی فاطمہ مظلومہ تھی اور آج بھی مظلومہ ہیں لیکن نہیں ہم مظلوموں کے ساتھ ہی ہیں ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمانے والی آج شوال تک مسلسل احتجاج کر کے پوری دنیا سے یہ منوائیں گے کہ جس طرح کل قبر زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ جنت البقیہ میں تھی اسے دوبارہ اس پر روزے کو تعمیر کیا جائے اور اگر حکومت سعودیہ کی خیرت اسے گوارہ نہیں کرتی تو کم از کم حکومت سعودیہ پوری دنیا کو اس بات کی اجازت دے کہ لوگ دنیا سے پہنچ کر کے اس روزے کو تعمیر کریں ہمارا ہندوستان بھی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے اور ہم پہنچ کر کے بی بی زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کی قبر کو ہم دوبارہ اس کے اوپر روزے مبارک کو تعمیر کریں اور تعمیر کر کے ہم رسول اللہ کو راضی کریں اور اس رضا کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہوگا اور ہم ہندوستان سے یہ صدا بلند کر رہے ہیں اور اس صدا کو بلند کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا شاعر آواز دیتا ہے کہ فیصل جو بادشاہ تھا قاتل اصول کا پھولوں کے راستوں میں تھا کانٹا ببول کا دشمن تھا وہ رسول کا آل رسول کا پوچھو کہ کیوں گرا دیا روزہ بطول کا اتنی جگہ نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں آج ہندوستان کی جگہ جگہ پر بستیوں میں بی بی زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کے روزے کو چاہنے والوں نے قائم کر کے اپنی زیارتگاہ بنائی ہوئی ہے ہم اس دن کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ حکومت سعودیہ فنا ہو نیستو نابود ہو اس لیے کہ آج اس نے قابط اللہ کو بھی محفوظ نہیں رکھا ہے حکومت سعودی نے قابط اللہ کے شہر پر کسینوں کو کھولا اسی حکومت سعودی کے شہزادے نے پہنچ کر فلسطینیوں کے سینے میں اس وقت خنجر اتار دیا کہ جب امریکہ کی پالیسی کے تحت بیت المقدس کی سرزمین پر امریکہ کی ہردھرمی سے اور ملون ٹرمپ کی صدی ڈیل کے نام پر جب اسے اسرائیل کا رائدھانی بنائی گئی سفارت خانہ وہاں پر کھولا جا رہا تھا اس وقت شہ شہزادہ کنگ فیصل جو ہے اس نے پہنچ کر کے جو فلسطینیوں کو جس طرح سے ستایا ہے آج وہ دن دور نہیں کہ یہ حکومت بہت جلد فنا ہونے والی ہے میں گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اپنے تمام آشقانِ رسول اور تمام محبانِ آلِ رسول سے تمام موالیانِ حیدرِ کررار سے تمام عزادارانِ سید الشہدہ سے کہ ابھی سے آپ تیاری کریں اور بی بی زہرہ سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی مظلومی پہ گریہ کرنے والو خاموش نہ بیٹھنا اپنی سوشل میڈیا کو پوری طرح سے اپنی بی بی زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی مظلومیت کو خراج پیش کرتے ہوئے ہر ایک کوئی اپنی سائٹ پر اس دن کے لیے جنت البقی کی تصویر کو لگائے آلِ سعود کے خلاف احتجاج کرے اور میں آج جنت البقی چینل کے ذریعے یہ آپ کی خدمت میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جنت البقی چینل اسی کام کے لیے پورے سال محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس نے اپنے چینل کے اوپر بہت سارے شلوگن بہت ساری تصویریں اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں سے تصویریں لیں اپنے وال پر اپنے واتس اپ پر اپنے اسٹیٹس پر اپنے ڈی پی پر جہاں جہاں ممکن ہو سکے جنت البقی کو لگاتے جائیں اور بی بی زہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہہ کو خراج پیش کریں اور انشاءاللہ اس روز آپ بروزے دو شمبہ منڈے ایک جون کو دن میں دو بجے سے اسی چینل کے ذریعے آپ کو لائیو براڈ کاسٹنگ دکھائی جائے گی جو مسلسل آپ پورا دن انشاءاللہ اس کی قبر متحر کی زیارت بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس جلوس میں دیئے گئے پیغامات کو جو گدشتہ برسوں میں منقض ہوئے ہیں آپ سماعت کریں گے اور اس کے ذریعے آپ ای میل اور دیگر ذریعوں سے یو این اے کو بھی لکھیں گے اور سعودی حکومت کے ذمہ داروں کو بھی لکھیں گے اور اپنے حکومتیں سعودیہ کو ہندوستانی سفارت خانہ جو یہاں موجود ہے اس کو بھی آپ اپنے خطوط روانہ کر کے اپنے فرائض کو پورا کریں گے واخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ائمتا الهدى ورحمت اللہ وبرکاتہ استودعكم اللہ واقرأ عليكم السلام آمن باللہ وبرسول سلام علیکم وبرکاتہ اللہم فاکتبنا مع الشاهدين اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد